بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ازار خوف صحیح پر زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق آج ایسے ہی ایک کلندر ایک بہت بڑے ولی کی درگاہ پر موجود ہیں اور کم لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے بارے میں جان جائے ہم موجود ہیں اس وقت میرا ناکا کے پل کے بالکل اوپر اور یہاں سے ایک طرف جو ہے شیرشاہ کالونی کی عبادی ہے دوسرے طرف چاکی وڑا اور لیاری کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو میرا ناکا کے بالکل پل کے اوپر یہ آپ کو ایک گھنڈا نظر آتا ہے اور ایک مزار ہے بڑے عرصے سے تو وہاں موجود ہیں نہیں یہاں تین قبرے ہیں تین اللہ کے ولیوں کی اور سب سے جو قدیم ہے وہ سید مقبول حسین شاہ اور بیگر لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ خدمتگار بھی موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے ہم بات کریں تاکہ آپ جان سکیں جس عظیم ترگاہ کے بارے میں کہ اس کی کیا برکات ہیں اور آپ یہاں سے گدرتے ہوئے ان برکات کو سمیٹ سکیں اسلام علیکم جی بھائی علیکم السلام بسم اللہ بابا سید قبیلہ سرزار سید مقبول حسین شاہ عزاری مشہدی قادری کلندری سلانی سال کے بعد گھر جاتے وہ چھوٹے بھائی یہ ان کی ٹیلر ماسٹر کی دکان تھی بکرہ پیڑی میں تو بھائی فوت ہوئے تو بھائی کے بعد ان کی جبکہ دینش اچھا یعنی ایک جو ہے سید مقبول حسین شاہ صاحب کی ہے عزاری وی عزاری وی اور ایک سید مقبول حسین شاہ عزاری وی کی ہے اور ایک سید شاہ محمود حسین کی یہاں کور مرکد ہے جو کہ ان کے بھائی ہیں اور آپ نے بتایا کہ وہ بکرہ پیڑی میں رہتے تھے اور بعد میں یہاں قدرگار تھے اگر دینشین تھے اور ان کا انتقال ہوا اچھا ایک تیسری قبر بھی ہے اس کے بارے میں جب آپ بتائیے یہ بعد میں آئے خان بابا ان کا نام ہے یہ باہر آ کے بیٹھے ہیں تو بابا نے بولا بھی اندر آ کے بیٹھ جاؤ تو پھر انہوں اسی ٹیم سے یہ اندر ہی جی جی پھر ان کا انتقال یہ ہی تو ہوا ہم سبھائی کر رہے تو تو یہ اپنی زبان میں بولتے تھے تو تھوڑا سا بولے ہم بولا ان کے پاس آیا ہم تو ایک آدمی باہر سے آیا تو اس نے دیکھا تو ہم نے بھی آتھ لگایا تو تھنڈے ہو گئے تو اللہ ایسی موت ہارے انسان کو ڈے ہیں جی چلتے پھرتے اللہ جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جی اللہ تعالیٰ بھی خوب بیجوں سے واقف ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جو خان بابا ہیں یہ بعد میں یہاں آئے تھے اور گزر رہے تھے اور یہاں آکے مقیم ہو گئے اور یہاں خطبت کرتے تھے اور اسی دوران ان کا انتقال ہوا اور آپ جو ہے موقع میں موجود تھے اچھا کوئی اس حوالے سے اس درگاہ کے حوالے سے ویسے تو یہ درگائیں جو ہیں یہ فیوض و برکات کا سب چشمہ ہے الحمدللہ ہمارے لئے تو کوئی ایسی بیاد کوئی ایسی بات کوئی خاص بات اس خان کا کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آتی ہو لوگ شہرشاہ سے آتے ہیں سیٹھ وہ بولتے ہیں ادھر دکانے بناتے ہیں یہ علم کے سامنے بولتے ہیں ادھر ہم خرچہ کرتے ہیں دکانے بناتے ہیں تو کارے بار کرتے ہیں تو بابا نے بولا نہیں ایسا کارابار ہم کو نہیں چاہیے یہ غازی کا علم لگا ہوا ہے تو یہی رہے گا تو لگا ہوا ہے علم غازی کا لالچ نہیں کسی قسم کی اچھا ماشاءاللہ اچھا تقریباً آپ کے خیال میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کب سے ہے یہاں پر ہم موچے نہیں تھا ہمارا ہم جب سے آئے ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی کام بھی ادھر دھنڈا کرتے ہیں اپنا چائے خرچہ پہلا کرتے ہیں پھر آکے ادھر بھی سوائی کرتے ہیں دن کو ہم تین بھائی تکر بعد میں ضرور کرتا ہوں آہ جی دو چار سو روپیہ خرچہ مل جاتا ہے تو اس کے ٹیم بعد ادھر آکے ہم خدمت جو ہو سکے کریں گے انشاءاللہ جی ماشاءاللہ آپ نے سنا جی ہمارے بھرگ جو ہے یہ ماشاءاللہ اللہ جہانگیر بابا جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصورت سے جو ہے اس درگاہ پہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں بغیر کسی لالج بغیر کسی غرض کے اور لوگ موجود ہیں جی اور بڑی برگدیدہ ہستی ہیں جی میں خود کئی دفعہ یہاں سے گدرتا تھا لیکن اندر آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا شاید میری بدقسمتی تھی آج میں یہ آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اور سکون اور بڑا روحانی ماحول ہے اور بڑی چھوٹی سی درگاہ کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ساتھ سترے انداز میں مینٹین کر رکھا ہے پھول لگا رکھے ہیں پودے ہیں یہاں پہ اور پرندے وغیرہ بھی ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ آپ ضرور اس درگاہ کا وزید کریں اور سید مقبول حسین شاہ ہزاروی اور دیگر اور خان بابا اور ان کے بھائی جو یہاں مدفون ہیں ان کی فاتحہ خانی کریں اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اللہ کے ان ولیوں کی یاد کو تازہ رکھنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ کیمرامین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہداد بچ سلامتی نیوز کراچی